اسلام علیکم آج میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست چکن ان ویجی سٹکس یہ بہت کوئی کوئی ایزی بن جاتی ہیں بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں ٹی ٹائم اسنیک ٹائم کے لئے اور اس کے لئے میں نے تین سبزیاں لی لی تھی جس میں شملہ مرچ پیاز اور آلو تھا آلو میں نے ہاف بوائل کر لیا تھا اور یہاں میں میں نے لیے چکن کا بولنس پیس اور اس کی چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے لئے فجیتہ فلیور زیادہ لیتی ہوں لیکن آج میں لے رہی ہوں باربیکیو فلیور ایک ٹی سپون میں نے لے لینا ہے باربیکیو مسالہ جو ہمائی بولنس پیس ہے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دینا ہے اور یاد رکھئے گا کہ چوپ کی چکن ہے وہ بلکل ڈرائے ہونی چاہیے تاکہ جو اس پر مسالہ ہے وہ صحیح سے چپک جائے اور بہت سارے لوگ اس ٹائم پر انڈے کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کون فلاری یوز کیا ہے جو کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا آپ دیکھ لیں بہت اچھے سے میرینیٹ کرنا ہے اس کو تاکہ مسالہ صحیح سے چپک جائے اور اگر آپ چاہیں تو پانس سے دس منٹ کے لیے سے ریفریجیویٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ اندر تک اس کا ٹیزٹ آ جائے اس کو ٹائم نہیں لگتا یہ پانچ سے سات منٹ میں بلکل رڈی ہو جاتی ہے چکن سٹکس اور یہ بہت کوئی ہے اور میں نے یہاں پہ ون چیز پونہ بھی لے لیا ہے کون فلار اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے کون فلار ہم نے اس لیے یوز کیا ہے تاکہ اس پہ ایک کوڈ ہو جائے اور جس کا مسالہ ہے وہ نہ ہٹے اس کی اوپر سے تو اب میں نے یہ سٹکس لے لی ہیں اور یہ میرے پاس میڈیم سائز کی سٹکس ہیں اس سے بڑی بھی آتی ہے لیکن پاکستان میں وہ لوگ استعمال نہیں کرتے ہم لوگ اور عموماً وہ چکن سی کباب یا بیف سی کباب کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ میڈیم سائز کی سٹکس ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے اس میں لیئرنگ کر سکتے ہیں انین کی کی کیپسکم کی چکن کی اور پوٹیٹو کی تو پوٹیٹو کے بارے میں میں آپ کو پھر بتا دوں میں نے ٹو لارڈ سائز کی پوٹیٹوز لے لیے تھے پہلے اسے میں نے بوائل کر لیا سات منٹ کے لیے اس کے بعد اسے کٹ کر لیا اگر آپ کی جو پوٹیٹوز ہیں وہ جب ہوت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف تین سے چار منٹ بوائل کرنا ہے تاکہ وہ ہارپ ڈن ہو جائیں اس کے بعد اس کو پیسیز میں کٹ لینا ہے اور پھر اس طریقے سے اس کو اپنی سٹک میں لگا دینا ہے ہارپ بوائل پوٹیٹوز جو ہیں وہ اس لیے ہم نے لیے تاکہ یہ فرائے ہونے میں جو ہارپ ڈن ہے وہ کمپلیٹ فرائے ہو جائیں اور یہ زبدستی سٹک ریڈی ہو چکی ہے ویجی این چکن سٹک یہ بچوں کو بہت پسند آتی ہے بچوں کو الگ الگ طرح کی سبزیاں اس طریقے سے چکن سٹک میں لگا کر دے سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کوٹ کے لیے لے لیا ہے ایک ادد انڈا اس کو بہت اچھے سے آپ نے پھیٹ لینا ہے تاکہ یہ اوپر سے اس کی کوٹنگ بہت اچھی سی ہو اس پہ سے کوئی مسالہ نہ ہٹے اس میں سالٹ استعمال کیا ہے ہم نے دو چھٹکی سالٹ آپ نے یوز کر لینا اس میں تاکہ جو اوپر کی کوٹنگ ہے جو اوپر کا کرنچی ہو ایگ وہ آپ کو اچھا لگے ٹیسٹ اور ون پینچ ایک چھٹکی آپ نے کالے مرچوں کا پاورڈر لے لینا ہے اور اگین اس کو بہت اچھے سے پھیٹ لینا ہے اب جو آپ کی سٹکس ہیں آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے اس پہ اوپر لگا دینا ہے بیٹر تاکہ جو بھی اس پہ مسالہ لگا ہوا ہے وہ ہٹنا جائے اور کرسپی کے لیے آپ اس کے اندر کون فلار ون ٹی سپون ایڈ کر دیں تاکہ اوپر اچھی سی کرسپی سی کلیئر آ جائے اور بچے اسے کھا سکیں اور ٹیسٹ میں یہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں آپ لوگے ایک بار ضرور ٹرائے کریں ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اس طرح سے آپ کوٹ کر دینا ہے چکن پہ ویڈی پہ اور یاد رکھ آپ اس میں جو سمال سائز کی سٹکس ہوتی ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہر ویڈی ٹیبل کو اور پوٹیٹو کو بہت آرام سے اس کے اندر لگانا ہے ورنہ یہ ویڈی ٹیبل جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اپنے ہاتھ کا خیال رکھنا ہے اور یہ بلکل سٹک ریڈی ہے تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نے فرائی کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھ ہے یہ بلکل میڈیم آج پہ میں رکھ تھا اور میں نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی پہ کر دیا تھا میڈیم ٹو ہائی اور یہ بہت زبدوسطی فرائی سٹک ریڈی ہے اگر آپ کو ریسیپی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ فور ویڈیو اللہ حافظ میں نے اس پیکٹ دی کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پیکٹ دی کی ریسیپی اور ویڈی چینل پر موجود ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی موجود